موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ازمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو ناظرین غیر قانونی طور پر وہ تاریکیدیں وطن جو پاکستان میں مقیم تھے آج ان کی واپسی کی آخری تاریخ ہے حکومت کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی غیر ریجسٹرڈ غیر ملکی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کو ملک بدر کرنے کی تیاریاں جاری ہیں تقریباً مکمل ہونے کا جو ہے وہ اندیا بھی دیا جا رہا ہے اور آج نگران وزیر داخلہ سفراز بگتی کی طرف سے سختی سے یہ خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر آج کے بعد کوئی پاکستانی غیر قانونی طور پر رہنے والے افراد کو پناہ دینے کی کوشش کرے گا اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس تمام عمل میں کچھ سیاسی رکاوٹوں کی بات ہو رہی ہے کچھ لوجسٹک رکاوٹوں کی بات ہو رہی ہے وہ رکاوٹیں کیا ہیں اور کیا اس پروسس کو مکمل کرنے کی اور اس پر عمل درامت کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے دوسرا ایشو جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ نگران وزیراعظم کو ایک مرتبہ پھر سے الیکشن کی تاریخ پر کچھ وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں کچھ ایکسپلینیشنز دینا پڑ رہی ہیں کیا انہوں نے بات کی ہے اور انہیں یہ وضاحتیں کیوں دینا پڑ رہی ہیں اس پر بات کریں گے آخر میں ناظرین ہم ڈسکس کریں گے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر سے کھانا نہیں بھیجا جا رہا مجھے جو ہے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے ناظرین کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ ریلیونٹ بات ہے اور خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں السلام علیکم بخاری صاحب سلام علیکم السلام کیسی ہیں میں ٹھیکم بخاری صاحب جب غیر ملکی جو قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں آج ان کے انخلاقہ آخری دن ہے ڈیڈ لائن تھی آج کے دن کی اتنی بڑی تعداد میں جو افغان مہاجرین ہیں غیر ملکی ہیں خاص طور پر زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ افغان مہاجرین کی ہے تو ایک پورا ایگزیکٹ ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور اس کے بعد ایک پروسس کے ذریعے ان کو ملک سے باہر بھیجنا ملک بدر کرنا دوسرے لفظوں میں کیا اس کی پروپر پلاننگ کی گئی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ شیئر کرنی پڑے گی اپنے ناظرین کے ساتھ بھی تاکہ ہم اس مسئلے کی جو صحیح نویت ہے اس کو ذرا اجاگر کر سکیں دیکھیں پاکستان میں تیس لاکھ تو مہاجرین افغان مہاجرین جنہیں ہم کہتے ہیں جو باقیدہ کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں جو باقیدہ ریجسٹرڈ ہیں لیکن ستارہ لاکھ کے قریب ایسے افغانز ہیں جو بغیر دستاویزات کے بغیر کسی لیگل ڈاکومنٹس کے وہ یہاں مختلف راستوں سے آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان سے جو ٹریفک ہوتی تھی وہ صرف بارڈر پوائنٹس سے جہاں یعنی باقیدہ دفاتر ہوتے ہیں جو راستے ہیں باقیدہ جو فارمل وہاں سے نہیں آتی تھی بلکہ پورے کا پورا گیارہ سو کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ پورس بارڈر تھا وہاں فینسنگ لگنے سے پہلے تو بالکل فریلی لوگ دروں کے ذریعے آ جاتے تھے وہیں سے سب سے زیادہ سمگل گوڈز بھی پاکستان میں آتی تھی اور اتنا لمبا بارڈر ہے کہ وہاں پوری کلومیٹر کو فینس کرنا اور منٹر کرنا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے لیکن فینسنگ کا جو آئیڈیا تھا وہ ٹھیک تھا لیکن وہ بھی پوری طرح سے اس کے اوپر عمل پیرا ہم نہیں ہو سکے یا ہم اس کے اوپر عمل درامد نہیں کروا سکے جس کی وجہ سے مسائل ہیں اینیوے تو ابھی اس سے پہلے کہ ہم ہمارے وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں یا ہمارے پرائم ایسٹر نے کیا کہا ہے یا اور طرف سے کیا آوازیں آنے ہیں اس پر آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ریکال کر لیتے ہیں ہسٹری دیکھیں ایک ازاریس یہ ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں یعنی کابل سے روسی فوجوں کی واپسی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چھ سال کے قریب خانہ جنگی رہی ان تنظیمات میں جو افغان تنظیمات تھی جنہیں آج ہم طالبان کے نام سے جانتے ہیں اس وقت یہ مختلف جنگجو یعنی تنظیمات تھی جو جس کو کہتے ہیں وارلورڈز کے گروپ تھے اپنے اس کے بعد نائنٹین نائنٹی فور میں وہاں طالبان آگئے اور ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم ہوتی دکھائی دی جس نے نائنٹی پرسٹ آف افغانستان کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر بھی ایک تو یہ اس وقت آئیڈیل ٹائم تھا کہ اس وقت یہ افغان ریشیجز جو ہے واپس بھیج دیے جاتے یا واپس چلے جاتے یا واپس منگوا لیے جاتے نہیں ہوا چلیے جی سٹیبل گورنمنٹ ہونے کے باوجود نہیں ہوا ایک تو یہ بڑا میں اس کو سانحہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا وقت جب یہ امکان تھا یہ possible تھا اس وقت ان کو اور اگر یہ لوگ کیمپوں ہی میں رکھنے کے قابل ہیں تو پھر اپنی طرف بنا لیجئے آپ کے ہیں تو افغان نیشنل آپ اس طرف رکھ لیجئے ان کو اس کے بعد جناب وہاں نازل ہو گیا امریکہ نیٹو سمیت بیس سال اس نے ایسی تحصیق کی اس پوری قوم کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب قابل میں ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ آگئی ہے طالبان کی حکومت کی صورت میں اور اب ان کے لیے میرے خیال سے اس سے زیادہ گولڈن اپرچنٹی نہیں ہو سکتی کہ اس ملک کی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں اخوان کرنسی مضبوط ہو گئی ہم سے بہتر ہے معیشت بحال ہو رہی ہے آپ یہ دیکھئے کرکٹ ٹیم ان کی جو ہے انٹرنیشنل کامپٹیشن میں کمپیٹ کر رہی ہے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے میننگ دیر بائی سو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افغان حکومت خود سے یہ انیشیٹیو لیتی کہ بھائی یہ جو ہمارے مہاجرین وہاں بیٹھے ہوئے ان کو آپ واپس بھیج دیجئے ہم ان کو اکامنڈٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جب یہ یہاں سے گئے تھے ان کے اپنے گھر تھے لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ہے لہٰذا حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ بڑے ہارٹ کہتے ہیں نا پتھر دل پہ رکھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑا اور اس کی ذرا وجوہات پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں سیریز میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے اور ان میں ایسے ہی افغان افراد کی یعنی شمولیت جو ہے اس کے بارے میں ثبوت ملے جو بغیر کسی دستاویز کے بغیر کسی پاسپورٹ کے بغیر کسی جو ایک ٹیمپریری ویزا ڈاکومنٹ ہوتی ہے اس کے یہاں آئے ہوئے ہیں جیزا پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ کیا ہے اب کر لیا ہے اگر تو پھر یہ اس کا تسلسل قائم لانا چاہیے جو ون ٹائم اس کو پنجابی زبان کرتے ہیں ہمیں ہتھل ہوتی ہے یا ہمیں ایک دم سے شوق اٹھتا ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں پھر وہ معاملہ اسی طرح سے لڑک جاتا ہے اب ایک تو یہ کہ اس کا تسلسل قائم رکھنا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بغیر لیگل ڈاکومنٹ کے پاکستان میں نہ آئے ایک جو یہ تاثر ہے کہ یہ کاروائی صرف افغانوں کے ساتھ ہو رہی ہے یہ غلط ہے اس کی میرے خیال سے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے یہ تمام قومیتوں کے ان افراد کے بارے میں ہیں جو پاکستان میں بغیر کسی لیگل جواز کے رہ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ صرف افغان نہیں بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں تو آپ کو تاجک اس وقت تک مل جاتے ہیں تو باقیوں کی تو بات چھوڑ دے آپ لہٰذا ایک اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ this is against افغان اب آج دے جناب کہ ہمارے حکام کیا کہتے ہیں بگٹی صاحب نے تو فرما دیا سرپراز بگٹی جو ہمارے انٹیئر میسٹر ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی اس بیچ میں ان کو اپنا کوئی نہ کوئی انتظام کر لینا چاہیے تھا اگر دو نومبر کے بعد بھی یہ لوگ یہاں رہے تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے ان کے لیے قانون موجود ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی غیر قانون نہیں حرکت کرنی ہے غیر آئین ہی حرکت کرنی ہے باقیدہ اس کے لیے قانون موجود ہے دوسری وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وضاحت بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ آپریشن جو باقیدہ ریجسٹرڈ باقیدہ پاسپورٹس بغیرہ اور داکومنٹس کے ساتھ یہاں افغان موجود ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں تو ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو مکس اپ نہ کیا جائے تو بخاری صاحب آپ نے یہ تسلسل کے بات کی کہ یہ جو چیک انڈ بیلنس ہے یہ اس کی کانٹینیوٹی ہونی چاہیے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنا ہمارا بڑا بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ اور پورس بھی ہے جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تو کیسے یہ ممکن ہوگا کیونکہ جو ہم نے فینسنگ کرنے کی کوشش کی وہ بھی ابھی پینڈنگ بھی ہے کسی حد تک ہو بھی چکی ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر راستے موجود ہیں تو ایک طرح سے جائیں گے دوسری طرح سے واپس آ جائیں گے تو پھر یہ اس کو کیسے کانٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیک انڈ بیلنس یہ بالکل آپ کا سوال صحیح سمت میں ہے یقینی طور پر اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ آپ نے کر لیا ہے اگر آپ یہ آپریشن کیری اٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کے جتنے بھی لوپ ہولز ہیں وہ آپ کو کور کرنے پڑیں گے اگر آپ ان کو نکال رہے ہیں تو ان کی واپسی بغیر ڈاکومنٹس کے نہ ہونے دینا یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پرائیم سر صاحب نے بھی تھوڑا سا وضاحت کہہ لیجئے یا میرے خیال سے حکومت پاکستان کی پالیسی کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ریجسٹر افغان مجاہدین مہاجرین کو ہم واپس نہیں بیج رہے ہیں اور نہ ہی کسی کی املاک یا کسی کی پروپری پر قبضہ کرنا اس کا مقصد ہے وہ ایک تأثیر دیا گیا ہم اس پر بھی آئیں گے مہمانا فضل الرمان صاحب نے کافی گفتگوز پر کی وہ اسی سیاسی رکابٹوں کی بھی بات جی جی میں اسی پر آتا ہوں دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے آپ جائیں ایک دفعہ آپ تشریف لے جائیں پھر آپ اپنا پاسپورٹ بنوا کے پاکستان تشریف لائیے یعنی ہم ان کا راستہ مسلسل روکنے کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ پرائیم سر کے خیال ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں ایک لیگل افغان سیٹیزن کے طور پر آ رہے ہیں بزنس بھی کریں جس طرح دوسروں کو اجازت ہے بزنس کرنے کی وہ آپ کریں یہاں آپ رہیں لیکن آپ کا اتا پتہ ہی کچھ نہ ہو آپ کا والی وارث ہی کوئی نہ ہو آپ کی شناخت ممکن نہ ہو آپ کو ایڈنٹیفائی نہ کیا جا سکتا ہو تو یہ صورتحال جو ہے ناقابل قبول ہے اب آجے جناب سیاسی آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں سب سے سٹرونگ آواز تو اٹھی ہے مولانا فضل الرمان کی آپ کو معلوم ہے کہ یہ افغان جو ہیں وہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں اس سائٹ پہ ویسے بھی ان کا ووٹ بیٹ موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت وہاں پشتون حکومت ہے اور مولانا بھی پشتون جو بیلٹ ہے پوری کی پوری یہاں سے لے کے بلوچستان تک اس کی نمہندگی کرتے ہیں اور بڑے ڈھنگسے کرتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ افغانوں کو بلیک میل کر کے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے it's a very serious allegation i hope کہ حکومت وقت اس کی وضاحت کے لیے اس سے زیادہ اعتمام کرے تاکہ ان کو یہ تسلیل دلائی جا سکے کہ ایسا نہیں ہے پرائمس نے کہا ہے انٹیرمس نے بھی کہا ہے لیکن میرے خیال سے there needs to be even harder guarantee کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کی logical ہے کہ isolation میں فیصلے نہ کریں جو کابل میں اس وقت طالبان کی حکومت ہے اس کو بھی on board لیں میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رابطے ہیں کہ نہیں ہے لیکن میں as a student of history اور as a reporter جس نے diplomacy cover کی ہوئی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کابل گورنمنٹ کو لوپ میں نہ لیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس issue کے اوپر اختلافات ہوں ضرور لیکن اگر آپ نے لوپ نہیں لیا میں نہیں لیا تو اب لے لیں because اس کے بغیر یہ معاملہ ایمی کے بلی حل نہیں ہوگا دوسری بات آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ مقامی انظامیوں اور باثر لوگ قانونی طور پر رہنے والے افغانوں کو blackmail کر کے ان کی جائدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں this is another serious charge دیکھیں پولیس کو تو یہ گنڈا گردی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ افغان یہاں سے جائیں تو وہ ان کی جائدادوں کے اوپر قبضہ کر لیں یا کروا دیں اور خاص طور پر جو قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور جو قانونی طور پر رہ رہے ہیں خیر اس کو تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا لیکن ان لوگوں نے بھی جائدادیں منائی ہیں یہاں اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار تیہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ نکل گئے جس کے دل میں آئے وہ قبضہ کر لیں ایسا تو نہیں ہوتا نا حکومت میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جان اچکزی صاحب جو ہیں وزیر اطلاعات ہیں اپنے بلوجستان کے اور وہاں چونکہ انہی افغان کے بارے میں آپریشن کی ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ بھی ہو رہی ہے تو ایک طرح سے ان کو ترجمان سمجھا جانا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تارکی نے وطن کو بھائیوں کی طرح رکھا لیکن صد افسوس ہماری مہمان نوازی سے نجائز فائدہ اٹھایا گیا یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم آپ کی میزبانی بھی کریں آپ کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھیں بھی اور آپ جو ہے وہ دہشتگردی کے واقعات میں ملوظ ہوتے ہیں یہ کاملے قبول اسی آڑ میں تو دہشتگردی یہاں پر ہوتی رہی ہے میرے خیال سے یہ ان کا پوائنٹ جو ہے وہ بالکل ویلیڈ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ اب کے بعد کسی کو بغیر پاسپورٹ کے بغیر کسی لیگل دستاویز کے پاکستان میں آنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے اور ایک اور بات جو اس حوالے سے کرنی چاہیے وہ دیکھئے یہ ایک اوور آل جو الزام لگا دینا ہے کہ جی دہشتگردی جو افغانز کر رہے ہیں یہاں میرے خیال سے اس کی بنیاد بڑی ٹھوس ہونی چاہیے اگر ٹھوس بنیاد ہے تو آپ ان کے خلاف ایکشن انیشیٹ کریں یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں دہشتگردی کی اب آپ اپنے ملک جہرام سے ایش کریں جا کے جن پر آپ کو شک ہے یا جن کو آپ نے نابضت کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن افغانستان کی حکومت کو لوپ میں لے کے اس ایشو کو ایمی کبلی حل کرنا چاہیے اس ایشو کو ایک اور سینسٹیو ایشو بنا کے آپ اس کے تعلقات میں بگاڑ نہیں کرنا چاہیے افغان حکومت کو دیگر پہلوں کو نظر انداز کر دیں انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک ملک میں مستقل حکومت آئے بخاری صاحب ایک تو اس طرح کے ہم بیانات دیکھ رہے ہیں کہ نگران وزیراعظم آئیروز دے رہے ہیں کچھ ایکسپلینیشنز دی جاری ہیں ان کی طرف سے اور الیکشن میں جو تاخیری حربیں ہیں یہ یا تاخیر یا ہمارے ملک میں اس کی ہمارے ملک کی تاریخ میں موجود ہے اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں کہ فلاں ہفتے میں جو ہے وہ الیکشنز کروا دیے جائیں گے تو اس کے باوجود آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ چہمگویاں کیوں ہو رہی ہیں اور کیا کہیں کوئی تاثر یا کوئی خواہش موجود ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں دیکھئے آپ نے صحیح مرحل سے بڑا پاپولر کارڈ جو ہے اس کو ٹچ کیا ہے جی برکل ہمارے ملک میں ایسی تاریخ موجود ہے ایسے حوالے موجود ہیں کہ انتخابات جو ہیں غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کیے گئے مگر ہمیں ایک بات آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ وہ دو مرتبہ ہوا جو لمبے عرصے تک چلے اور دونوں مرتبہ ملک میں فوجی حکومت مسلط تھی سب سے پہلے یہ ایک کام ایوب خان نے کیا جنہوں نے تختہ الٹنے کے بعد ایک نیا سسٹم دیا جس کو بی ڈی سسٹم کہتے تھے اور اس کے بنیاد پر گیارہ سال تک ملک پہ مسلط رہے اس کے بعد دوبارہ پھر یہی کام ہوا جنرل زہو الحق صاحب جو اسلام کا نام لے کے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے آئے تھے اور نوے دن میں الیکشن کرانے کا وعدہ کر کے پھر وہ دس سال تک وہ بھی مسلط رہے یہ کسی سیویلین نے نہیں کیا ہے کبھی سوائے ایک ایکسپشن کے اور وہ ہے عمران خان صاحب جن کی پی ٹی آئی کی چار سالہ حکومت میں سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود کہ آپ لوکل بڈی کے الیکشن کرائیں پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے تو حقائق ہے نا بٹ ادر وائز کسی سیویلین حکومت نے ان کو غیر موینہ مدد کے لیے کبھی ملتوی نہیں کیا ہے یہ آئینی طور پر اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ منڈیٹ ان کا ہے اگر آپ اسمبلیہ اسمبلیہ وقت سے پہلے توڑ دیں گے اس لیے کہ آپ کو اپنی پاپولارٹی ثابت کرنے کے لیے کرنا ضروری ہے تو پرابلمز ہوں گے گراؤنڈ ریالٹیز اگر آپ کا ساتھ نہیں دیں گی تو پرابلم ہوں گے پھر آپ نے جلدبازی میں جس طریقے سے نیشن سمبلی کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی آئینی طریقہ کار نہیں ہے اگر اپنی مقبولیت ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے موجود آئینی اداروں کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو پھر صدقے جائیں اس خواہش کے بھی اور اس رویہ کے بھی اینیوی ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت کی صورتحال کیا ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم الیکشن کرا رہے ہیں ہم تو تیار ہیں کر رہی ہے کہ آپ الیکشن ملتوی کر دیں اکتیس جنوری کی ڈیڈلائن موجود ہے پھر یہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے درفانت نہیں کس نے ایجاد کی ہے جو بخاری صاحب جو میرا سوال تھا کہ کہیں کوئی تاثر یا کوئی خواہش موجود ہے دیکھئے میں ارز کروں اب آپ اس کا مدہ صرف ایک سائیڈ پہ ڈال سکتے ہیں اور وہ ہے آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسی کے اوپر یہ اسپرشن کاس کی جا رہی ہے کہ شاید وہ الیکشن ہونے نہیں دیں گے میرے خیال سے بظاہر تو ایسے شواہد موجود نہیں ہیں ایک سانس میں دو باتیں نہیں کی جا سکتے ایک یہ کہا جا رہا ہے اور میں بڑے یعنی عجیب غصے کی کیفیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لادلے کو لائے گیا اور بس اقتدار اس کو دینے ہی والے ہیں اور دوسری سانس میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں کرا رہے الیکشن ملتوی ہو جائیں دونوں سے دنہ ایک دوسرے کی ایک طب آپ کہہ رہے ہیں everything is all organized دیکھیں کیا پروٹوکول سے آیا ہے وہاں سے ambassador جو ہائی کمیشنر تھا اس نے اس کو سی آف کیا ہے یہاں بسات بچھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کون نہیں کرانا چاہ رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے ہوئی تاخیر مگر کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ وہ جو ہے مردم شماری کرائیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی میٹنگ میں شریک ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو یہ جو ویریفیکیشن ہے اس کی یہ کر کے اس کو پبلش کر دیا جائے مردم شماری کو تو بخاری صاحب جو جاتے جاتے یہ سی سی آئی میٹنگ کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں مردم شماری کا نوٹیفیکیشن دیا تو جاتے جاتے یہ کر کے جانا یہ بھی تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ الیکشن کا جو الیکشن میں تاخیر کیے جانے کے لیے یہ کیا گیا کریکٹ دیکھئے اس کے بعد اگر آپ حلکہ بندیاں نہ کریں اور کوئی ایک آدمی جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ لے جائے ہائی کورٹ میں ریٹ لے جائے تو آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے مردم شماری کو افیشلی ایکسپٹ کر لیا ہے تو ہلکہ بندیاں تو ہونی ہیں ہلکہ بندیاں ہوں گی تو ووٹر لسٹ تو اپ ڈیٹ ہونی ہیں اور اس کے اندر قانون اور آئین میں گنجائش دی گئی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس نوے دن اس کام کے لیے ہیں اس کے بعد چون دن میں آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ سارے دن میں نے تو مقرر نہیں کیا ہے نا اگر الیکشن کمیشن ان ڈیز کو یوٹلائز کر کے اپنا کام پورا کر رہا ہے تاکہ بعد میں کوئی انگلی نہ اٹھائے کیڑے نہ نکالے جائیں الیکشن سے بھاگ رہی ہے یا الیکشن نہیں کرانا چاہ رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اکتیس جنوری کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور گواہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا اکتیس جنوری سے پہلے پہلے الیکشنز ہونے ہیں اگر نہ ہوئے پھر کبھی نہیں ہوں گے پوچھیں کیوں ایک تو یہ کہ پریشرز ہر طرف سے بڑھ رہا ہے دوسرا یہ کہ سینٹ کے آدھے لوگ ریٹائر ہو جائیں گے اگر آپ کا الیکٹرل کالج نہیں ہوگا تو ان کو الیکٹ کون کرے گا مطلب ہے کچھ تھوڑی سی دانشمندی کا بھی تو کام کرنا چاہیے نا اگر اس کی الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے تو ان کا الیکشن کیسے ہوگا تو میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کیوں ایسا تاثر دیا جارہا ہے میرے خیال سے اس نگران حکومت کے پاس الیکشن اکتیس جنوری سے پہلے کرانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے تو بخاری صاحب یہ جو بھی احسان اقبال صاحب نے کہا ہے تو کیا اس دفعہ بھی کوئی لڑ لائے اور جس ازالے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے ہاں میرے خیال سے اس کے اوپن بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاکر صاحب جو بولے ہیں ان کے اوپر سوال ہوئے تھے ویسے تو بے بہت بے تکے سوال ہوئے تھے ان کو لمز یونیورسٹی میں مجھے حیرت ہے وہ حسان اقابالی صاحب ہیں باہر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا جس طرح کے لو لیول سوالات پوچھے گئے ایسے سوال پوچھنے والے مستقبل میں صرف شیخ رشید بنیں گے ان میں سے کوئی قائد اعظم یا لیاقت علی خان یا محمد علی جوہر نہیں بن سکتا میں سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے آپ یہاں آگئے ہیں آپ کے پاس وہاں جانے کا وقت نہیں ہے یہ سوال ہیں یہ یونیورسٹی کا لیول ہے سوال پوچھنے انہوں نے کہا ہے کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلان ہو چکا ہے کہ الیکشن 31 جنمی سے پہلے ہونے تاریخ بھی آ جائے گی لیکن کیا آئین صرف یہی کہتا ہے کہ فلان تاریخ کو آپ الیکشن کر دیں اور بھی تو آئین کے بہت سارے تقاضے ہیں تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے دوری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو میں سب سے اہم بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی نہیں لگ رہی یہ میرے لیے ایک ریلیف ہے کہ میں جس طرح سے کہا جا رہا تھا پرپاگنڈا ہو رہا تھا سوشل میڈیا کہہ رہا تھا پی ٹی آئی کا کہ جی یہ بین کریں گے پارٹی کو لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کسی ایک سیسی جماعت نے اس کو انڈورس نہیں کیا حتیٰ کہ مسلم لیگ کے بے پناہ لوگوں نے بیان دیئے کہ ہم کسی بھی پارٹی پر پابندی لگنے کے خلاف ہیں صرف مسلم لیگ نہیں ہر جماعت کی لیڈرشپ نے کہا جماعت اسلامی نے کہا جے یو آئی نے کہا پیپلز پارٹی نے بھی کہا میں نے کہا کوئی پارٹی ایسی نہیں لیکن مولانا فضل الرمان سے زیادہ ماشاءاللہ دشمنی عمران خان کے ساتھ کسی اور کی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پارٹی کے اوپر پابندی لگنے کے خلاف ہیں تو جب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے تو میرے خیال سے اٹس کو اسی سپرٹ میں لینا چاہیے یعنی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے نیگر پارٹیوں کے لئے اب آج یہ جناب لیول پلینگ فیلڈ کی بات بہت ہو رہی ہے لیکن بغاری صاحب میرا سوال وہیں پر رہ گیا احسن اقبال والا کہ وہ کس ازالے کی بات ہے میں وہیں آ رہا ہوں جناب لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ الیکشن لاؤز سب کے لیے ایک جیسے ہو سب کے پاس ایک جیسی اپرچنیٹی ہو اور ٹرانسپیرنٹ اور غیر جانب دار الیکشن انشور کر دی جائیں یہ تو آنے والا وقت تیہ کرے گا جب الیکشن ہوں گے تو پتہ چل جائے گا لیکن جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات پہلے پیپلز پارٹی نے شروع کی اور اب کئی دوسری طرف سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ایک تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا اگر یہ مقصد ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی طرح سے کسی ایک پارٹی کے سپور دکتہ دار کر دیا جائے چاہے آر ٹی ایس بٹھانا پڑے چاہے پولنگ ایجنڈ بھگانے پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے تو اس کو تو میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں سمجھتا دوسری بات یہ ہے کہ اس گاب میں اپنے اپنے ایجنڈاز جو ہیں وہ ان کی تکمیل کے لیے کوششیں نہیں کی جانی چاہیے یہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کل تک یک جان دو قالب تھے اقتدار میں ان کا اتحاد تھا اس سے پہلے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی شامل تھی انیشلی اگر آپ کو یاد ہو اختلاف جن باتوں پر ہوا تھا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بہت لادلی ہو گئی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال کہ جب آپ نے پی ڈی ایم سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا جب آپ نے بلوچستان کی حکومت توڑی تھی وہ کس کے کہنے پہ توڑی تھی جب آپ نے سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن کروایا تھا پیپلز پارٹی کے ووٹ پیچھے سے دلوا کے وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا اگر آپ کا مقصد یہ کہنا ہے کہ اس وقت ملٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نون لیگ سے کروا رہی تو یہی کام آپ بھی ماشاءاللہ کر چکے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کی کوئی کاروائی ہو یہ 11 پلینگ فیلڈ کی بات ہے سب کے ساتھ ایک سا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ایک تھی یہ یہ سمجھت آنا صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت فیورٹ ہے دیکھیں ایک ازارش یہ ہے یہ ایسین اکبال صاحب کا جو آپ نے سوال کیا تھا یہ اس میں میں کور کرنا چاہتا تھا مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ نے اس شخص کے ساتھ 2014 میں کیا تھا اور 2018 میں الیکشن میں جس طرح سے اس کو باہر رکھا گیا ہے اب اس کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے وہ شاید ان کے کہنے میں سے ان کو سمجھ نہیں آرہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں واپس مل رہی ہے اس لیے کہ ہمیں بڑے ناجائز طریقے سے نکالا گیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ آسین اکبال صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملے گئی ہے ان کی مراد ان تمام کیسز سے ہے جو ایک کیمپین کے طور پر ان کو الیکٹرل پروسس سے نکالنے کے لیے ان کو وزارت عظمہ سے نکالنے کے لیے بنائے گئے تھے جو انہی کے دور میں جو عالی عدلیہ کے ججز کے ریمارکس کئی دفعہ ہم یہاں دورا چکے ہیں اور ابھی بھی اس کے اوپر جہاں تک شواہت کا اور ایویڈنس کا تعلق ہے وہ بہت ویک معاملہ ہے اس کا اس لیے کسی مقدمے میں آج تک سزا تمام تر کوششوں کے باوجود نہیں ہو سکی تو ہماری عالی عدلیہ کو بھی چاہیے کہ سب کے ساتھ ایون ہینڈڈ اپروچ کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے جس طرح کا پہلے بخاری صاحب یہ ایک عام آدمی وہ اس وقت یہ سوال کر رہا ہے بلکہ ہر شخص کے مو پر یہ بات ہے کہ اس وقت جو لادلہ ہے وہ نواز شریف ہے اور اس تاثر کو کیا کہیں گے یا اس تاثر کو عوام میں کیسے زائل کریں گے کیونکہ ایک ٹائم پر یہ لوگ جمہوریت پسند ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے اور اب جس طرح سے کر کے وہ واپس آئے اور چھیک ہے وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ تاثر تو موجود ہے عام آدمی کے ذائن میں تو یہ جا رہا ہے کہ اس وقت نون لیگ فیر رہا ہے جب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کے صورت میں اس ملک میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے جو رولنوں نے ادا کیا ہے اس جیسا جمہوری لونگ پیپل آدمی کو پیدا ہی نہیں ہوا وہ کب ہوا تھا جب ہر بات کے جواب میں کہا جاتا تھا ہم ایک پیج پر ہیں یہ بھی تو وہی فوج تھی نا تو وہ اس وقت ٹھیک تھا پھر اس کے بعد ان کو غدار کس نے کہا پھر میر جعفر میر صادق کس نے کہا تو یہ تو روئیوں کی بات ہے ہمارے ہاں جس کو جو روئیہ سوٹ کرتا ہے یا جہاں اس کو بینیفٹ مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی زمان میں یا ایک محورتی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کرتو جب آپ کے ساتھ وہ روئیہ نہیں رہا تو دوسرے کے ساتھ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو بخاری صاحب ایک غلطی کا جواز وہ دوسری غلطی کر کے دیا جانا چاہتا ہے لیکن ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے ازالہ کرنے کی کوشش کے میں خلاف نہیں ہوں ٹھیک ہے بخاری صاحب بخاری صاحب الزام لگایا جا رہا ہے لطیف خوصہ صاحب نے بھی کہا ہے اور جو وکیل ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے آفتاب باجوا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پوائزنگ ہو رہی ہے مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آفتاب باجوا صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے دوست ہیں انہوں نے ہماری بڑی ایک بڑے خوفناک مقدمے میں ہماری بڑی مد کی تھی اور وہ تازہ تازہ نام اب خان صاحب کے ساتھ جڑا ہے آپ نے بھی پہلی دفعہ شاید سنا ہوگا آفتاب باجوا بڑی دی ویری کابل وکیل ہیں وہ گزارش یہ ہے کہ دو تین طرح کی باتیں ہمارے تک پہنچتی ہیں جب جو باقی کے بکلا ہیں وہ جب ملتے ہیں تو وہ آ کے باہر میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ اندر جیل میں ایک نیلسل منڈیلا ہے جس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے جو بہادری کا ایک سمبل بنا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کوئی تنگی نہیں ہے میں گزارہ کر رہا ہوں یا جب گھر والے ملتے ہیں تو باہر نکل کے کہتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ ایک سابق پرائیم سٹر کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بڑا تھڑ گلاس جو ان کے وکیل جو ہیں خوصہ صاحب لطیق خوصہ صاحب انہوں نے لگایا کہ جی عمران خان کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے کیا کرائیٹیری نے اس کے پاس یہ چیک کرنے کا کونسیل لیبورٹری سے انہوں نے ٹیسٹ کرایا ہے کس میڈیکل یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں بی بی ایس یہ کیسے ازیوم کیا انہوں نے کے زہر دیا جا رہا ہے ایویڈنس ہوتی ہے نا الزام بہت خوفناک ہے ٹھیک ہے اچھا جی مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو گھر کا کھانا کھانے دیں بھئی میں جیل سپرٹینٹ ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گھر والوں نے زہر دے دیا تو پھڑے آتے ہیں میں جا رہا جناب تو میں کیسے اجازت دے دوں کیونکہ اگر آپ تفسیر میں جائیں تو ان کے لیے جو کھانا پک رہا ہے وہ باقیدہ سیکیورٹی چیکس میں بنتا ہے ان کے کھانے کی نگرانی اس طرح کی جا رہی ہے جیسے کوئی جیل سپرٹینٹ کو زہر دینے لگا ہے یعنی اس لیے کہ ذمہ داری ان کی ہے اور جب تک کوئی شخص ذمہ دار ہو وہ اپنی آنکھوں کے نیچے اتنا بڑا کھلوار کبھی نہیں ہونے دے گا اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں خوزت صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب کے سامنے زمانت دی جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا تو یہ ایک جو لوجیکل باتیں وہ یہ زمانت دیں کہ جی ان کو زہر نہیں دیا جائے گا آپ اندازہ کریں مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ جیل میں تنگ ہیں اور زہر ہے خان صاحب نے جو زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ مجھے تو اس تصور سے خوف آتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں پلے بوائی بھی رہا ہوں جو دنیا کا ہیرو رہا ہے میرا ہیرو تھا وہ دور تو جانے کی دور نہیں ہے وہ میرا بھی ہیرو تھا تیس اکتوبر دو ہزار گیارہ تک تو یقینا تھا کیونکہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا اس کا جلسہ سن کے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے لیکن وہ اس کے بعد جو کچھ رہو نے کیا وہ مجھے اپنے اس بیان پر آج تک شرمندگی ہے اور خان صاحب جواب دے ہیں مجھے کہ میرا جو تاثر تھا وہ کیوں زہر ہونے دیا انیوی ہیونگ سیڈ دیٹ ان کی سکورٹی کے لیے جو کچھ ممکن تھا جو سہولیات کے لیے ممکن ہو سکتا تھا وہ ان کی خواہش کے مطابق وہ جو متعلقہ جج ہیں ان کے احکامات کے مطابق ان کو مہیا کیا کیا گیا ہے اور جب ہم اس کی تفصیل سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فورن ہیڈ آف سٹیڈ میں مان آیا ہوا ہے اس کو ٹھرائے ہوا ہے جیل کی دیوار بھی توڑی گئی ہے جو ان کی دیوار توڑی گئی ان کو سائیکل مہیا کر دیا گیا ان کو تین ڈاکٹرز ہیں دو نرسے ہیں ان کے لیے ایک مشکتی ہے ان کے لیے دیسی مرک کھاتے ہیں وہ دیسی بکرے کا گوشت کھاتے ہیں مطلب ہے ٹھیک ہے نا یہ تو شونی ایک قسمت ہے کہ وہ حالات کا تقاضی کہہ لی جی آپ کو یہ حالات کی مجبوری کہ وہ جیل میں ہیں لیکن اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ باقی کے سیاستدانوں کے ساتھ جو سلوک حضر صاحب نے خود فرمایا تھا اگر میں یاد دہانی کروں جاتے جاتے کہ ٹرمپ صاحب سے ملنے کے بعد جو بہت بیانوں نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں جا کے واپس نواز شریف کے کمرے سے اس کا ایسی اتروا دوں گا ٹھیک ہے بخاری صاحب بہت شکریہ بخاری صاحب ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پاکستان کے ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناظر